بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال پیارے بچوں یہ آپ کے اردو کا پیریڈ ہے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں رب زدن علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما بیٹا اپنی اردو کے کتاب کا صفحہ 51 کھولیے صفحہ 51 پہ ہم آگئے ہیں بیٹے یہاں پہ تاریخ لکھیں گے دل لکھیں گے تفہیم ہے یہ اور اس کا عنوان ہے گھر کا کام آپ کو بتا ہے تفہیم میں کیا ہوتا ہے پہلے ہم ایک پیرگراف پڑھتے ہیں اور پھر اس کے متعلق سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں تو آئیے پڑھتے ہیں خدا لگتی بات ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں جس نے وقت کی قدر پہچانی سمجھو اس کا بیڑا پار ہے اور ہر موڑ پر کامیابی اس کے قدم چونتی ہے اس کو دین و دنیا دونوں میں آبرو ملتی ہے جس نے اپنا قیمتی وقت بیکار باتوں میں گوا دیا وہ بعد میں آٹھ آٹھ آنسو روتا ہے وقت تو اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے وقت کی قدر کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان چوبیس گھنٹے کام میں لگا رہے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ انسان اپنے کام آرام کھیل اور تفریقی اوقات تقسیم کر لے اور جہاں تک ہو سکے ان اوقات کی بابندی کرے آرام کرنے سے کام کی تھکن دور ہو جاتی ہے اور انسان نئے سرے سے تازہ دم ہو کر کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے وقت پر سونے جاگنے کھانے پینے سے ایک صحت من آدمی اپنا ہر کام مستعدی سے کرتا رہتا ہے جو لوگ کام کے اوقات میں گھوڑے گھدے بیچ کر سوتے رہتے ہیں وہ ہر چیز میں پیچھے رہ جاتے ہیں پھر افسوس سے ہاتھ ملتے رہتے ہیں کسی بھی کام کو مسیبت سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے تب ہی حقیقی خوشی حاصل ہوتی ہے جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے جی بیٹے اس پیرگراف میں آپ نے کیا پڑا وقت کی اہمیت کے بارے میں کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے اور وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے مندرجہ زیل سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں تحریر کریں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں سے کیا مراد ہے جی بیٹے سے کیا مراد ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں یعنی جو وقت گزر جاتا ہے وہ تو لوٹ کے نہیں آتا نا وقت اس کو ہم دوبارہ یوس نہیں کر سکتے جو پل جو لہما جو مومنٹ گزر گیا وہ گزر گیا اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور وقت جیسی انمول دولت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد سوالے بیٹے آپ نے اس تفہیم سے کیا سیکھا جی بیٹا آپ نے کیا سیکھا اس تفہیم سے کہ وقت ایک بہت بڑی دولت ہے ہمیں اپنے کام اور آرام کے لیے وقت کو تقسیم کر لینا چاہیے اور پھر اس کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ ہمیں دین اور دنیا میں کامیابی مل سکے صفحہ پلٹیے اگلا سوالے بیٹے کام کے دوران آرام کیوں ضروری ہے جی بیٹا کام کے دوران آرام اس لیے ضروری ہے تاکہ کام کی تھکن دور ہو سکے اور ہم نئے سیرے سے تازہ دم ہو کے دوبارہ کام کر سکیں ٹھیک ہے اور پھر ہمارا کام بھی اچھا ہوگا وقت کی قدر کیسے کی جا سکتی ہے جی یہ بتائیے وقت کی قدر ہم کہہ رہے نہ کریں تو کیسے کی جا سکتی ہے ایسے کی جا سکتی ہے کہ ہم وقت کو ضائع نہیں کریں جو وقت جس کام کے لئے ہم نے مختص کر دیا ہے اس وقت میں وہی کام کریں اور بیکار باتوں میں وقت ضائع نہ کریں اس کے بعد تفہیم میں دیئے گئے خط کشیدہ محاورات کو ان کے معنی سے ملائیں جی آپ نے تفہیم میں دیکھا تھا نا یہ سارے جو خط کشیدہ یعنی کہ انڈر لائن محاورے ہیں ان کے معنی ہمیں اگلے پیش پر دیئے میں ہیں اور اب ہمیں ان کو ان سے میچ کرنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے معنی کونسا ہے پہلا معنی ہے بہت رونا آئیے اس کا محاورہ دیکھتے ہیں کیا ہے بہت رونا جو انڈر لائن ہوئے میں ان کو دیکھئے بہت رونا کے معنی جی کونسا ملا ہمیں آٹھ آٹھ آنسو رونا چیک ہے لکھ دیجئے چیک ہے اس کے بعد دوسرا ہے بیٹے عزت ملنا آئیے ڈھونتے ہیں جی عزت ملنا عزت ملنا جی آبرو ملتی ہے ٹھیک ہے آبرو ملنا پھر ہے بیٹے بے خبر سونا بے خبر سونا اس کا محاورہ کونسا ہے جی گھوڑے گھدے بیج کر سونا چیک ہے پھر ہے بیٹے افسوس کرنا افسوس کرنے کا محاورہ کیا دیاوہ تھا دھونڈیں افسوس کرنا افسوس سے ہاتھ ملتے رہتے ہیں جی ہاتھ ملنا پھر ہے سچی بات سچی بات کا محاورہ ہے خدا لگتی بات چیک اس کے بعد ہے مشکل آسان ہونا جی مشکل آسان ہونا کا محاورہ کیا ہے بیڑا پار ٹھیک ہے بیڑا پار ہونا ٹھیک ہے بچوں امید آپ کو عاشق کام سمجھ آیا ہوگا اپنا کام صاف سترے طریقے سے کیجئے اپنا خیال وقت کیے جزاک اللہ خیرن کسیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ